سبسکرائب کو ایک چینل ایک سبسکرائب کیجئے پہلی بات پانچوی غزل غنی اعجاز شاعر اپنی اختخلیقی صلاحیت سے کام لے کر شعروں میں ایسا رنگ بڑھتا ہے کہ الفاظ زندہ ہو جاتے ہیں شاعری کی دیگر اصناف کے ساتھ کے علاوہ غزل نے جدید دور میں اپنا دامان بہت وسیع کر لیا ہے عشق و محبت جیسے روایتی موضوعات کے علاوہ روز مرہ کی زندگی کے مسائل کو غزل نے نہت کامیابی سے اپنے دامان میں سمو لیا ہے غنی اعجاز کی غزلیں اسی مزاج کی نمائندگی کرتی ہے یعنی عام جو پیرایا ہے اس سے ہٹ کر غنی اعجاز کی غزلیں لکھی گئی ہے جان پہچان غنی اعجاز کا اصل نام عبدالغنی تھا وہ دسمبر 1929 اسیسوی میں زلہ بلدانہ کے پیپل گاؤ راجہ میں پیدا ہوئے سولہ برس کی عمر میں انہوں نے شیر گوئی کا آغاز کر دیا تھا غزل ان کے پسندی دا سنف رہی ہے دشت عرضو اور گرد سفر ان کے شیری مجموعے ہیں 20 دسمبر 2010 اسیسوی کو آکولا میں ان کا انتخال ہوا ان کے انتخال کے بعد ان کے کلیات ناشنیدہ کے انوان سے شائع ہوئے ہیں چلی اسے پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ تو فکر اغبا کر کچھ تو فکر اغبا کر یوں مد دنیا دنیا کر خوے وفا کو اپنا کر دشمن کو شرمندہ کر خوے وفا کو اپنا کر دشمن کو شرمندہ کر دریاؤں سے ناتا جھوڑ کوہ ساروں میں رستا کر نیک کمائی محنت کی اپنا خون پسینہ کر خانہ دل میں پیار بسا بغض و حسد کو چلتا کر تیرا سایا ساتھی ہوں میری مان بھروسہ کر زندہ تیرا نام رہے زندہ تیرا نام رہے اجاز اب کچھ ایسا کر اغبہ کے معنی ہوتے ہیں آخرت خو یعنی عادت اور طریقہ بغض و حسد یعنی عداوت دشمنی نفرات چلتا کر یعنی ہٹا دینا ڈال دینا چلی اس غزل کا دوبارہ مشاہدہ کرتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ تو فکر اغبہ کر یوں مت دنیا دنیا کر اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صرف دنیا حاصل کرنے کا چکر چھوڑ دینا چاہیے دنیا کے پیچھے پیچھے مت بھاگو تھوڑی آخرت کی فکر بھی کرو اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے بھی کچھ عمل کیا کرو کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے خوہ وفا کو اپنا کر دشمن کو شرمندہ کر خوہ وفا کو اپنا کر دشمن کو سرمندہ کر اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وفا کرنا لازمی ہے اگر تم وفا کرو گے اور وفا کی عادت رہی تو تمہارے عمل سے دشمن بھی شرمندہ ہو جائے گا دریاؤں سے ناتا جوڑ دریاؤں سے ناتا جوڑ کوساروں میں رستہ کر دریاؤں سے ناتا جوڑ کوساروں میں رستہ کر اس شعر میں شعر کہتا ہے کہ دریاؤں سے رشتہ جوڑو اور پہاڑوں میں اپنا راستہ بناو شعر کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل کے راستے میں دریہ آ جائے تو گھبرانا مت بلکہ دریہ سے دوستی کر لینا اور آگے بڑھتے جانا ہے اسی طرح اگر راستے میں پہاڑ آ جائے تب بھی حمد نہ ہارنا بلکہ پہاڑ میں رستہ پیدا کر لینا ہے اور راستہ پیدا کر لینا عام بات ہے شاعر نے پیغام دیا ہے کہ حوصلہ بلند رکھو مشکلوں سے مت گھبراو تو منزل آسان ہو جائے گی نیک کمائی محنت کی اپنا خون پسینہ کر اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محنت کی کمائی نیکی ہے اس لئے اتنی محنت کرو کہ تمہارا خون پسینہ بن کر بہنے لگے یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محنت اور امانداری سے کمائی ہوئی دولت حلال ہوتی ہے اور حلال روزی کمانا نیک کام ہے خانہ دل میں پیار بسا بغز و حسد کو چلتا کر اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لوگ دل میں پیار و محبت کو جگہ دینا چاہیے بغز و حسد کو دل سے نکال دینا چاہیے لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا نفرت اور جلن کو دل سے نکال دینا ہی دارنشمندی کا کام ہے تیرا سایہ ساتھی ہوں میری ایمان بھروسہ کر تیرا سایہ ساتھی ہوں میری ایمان بھروسہ کر شعر کہتا ہے کہ میں تیرا حمدہ وار حمدہ ہوں تیرا ساتھ سائے کی طرح رہنے والا ہوں تیرا ساتھی ہوں میری ذات پر میری بات پر بھروسہ کر یقین کر اور میری بات مان لے زندہ تیرا نام رہے زندہ تیرا نام رہے اجاز اب کچھ ایسا کر اس شعر میں شاعر نصیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اجاز اب کچھ ایسے کام کر جس سے تیرا نام زندہ رہے اب تو جو ہو سو ہو اب کچھ ایسے کام انجام دے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس طرح مارنے کے بعد بھی دنیا تجھے یاد کرے گی اور تیرا نام زندہ رہے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں سوال جو آپ کے ساتھ حاصل ہوں گے خدا حافظ